اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ٹھاکوں آپ سب کیسے ہیں ضرور بتائیے گا اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور ریسی پی شروع کرنے سے پہلے پھر میں یہی بولوں گی جنہوں نے بھی ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پریس آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں آج میں نے بنائی ہے ملکہ مسور کی دال کچھ لوگ اسے جوہنا سابت مسور کی دال بھی بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں بتائیے گا تو یہاں پہ جوہنا میں نے ایک چھوٹی کٹوری یعنی کی پچاس گرام کے قریب میں نے یہ دال لے لی ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی کنکڑ وغیرہ نہ ہو اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ مسالے دکھاتی ہوں بہت تھوڑے سے مسالے میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ دال بھی تھوڑی سی ہی ہے تو آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ مرش پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر نمک ٹیس کے حساب سے لیا ہے میں نے ساتھی ایک چھوٹے سائز کا پیاز میں نے چار پیسیس میں کٹ کر لیا ہے اور چھ ساتھ ہری مرچے میں نے بڑے بڑے پیسیس میں کٹ کر لیا ہے پریشر کوکر میں میں اس کو بناوں گی تو یہاں پہ دال کو اچھے سے واش کر کے میں نے ڈال دی ہے ساتھی جو میں نے آپ کو مسالے دکھائے تھے ہلدی دھنیا مرچ نمک اور کٹنگ کر رہا ہوا پیاز یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہری مرچے جو ہیں وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے ابھی نہیں ڈالیں گے جب ہماری دال اچھے سے کک ہو جائے گی تب ہی میں ہری مرچوں کو اس میں ڈالوں گی تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی دال کو گلانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سائز کا باول لیا ہے یہ بھرکے میں نے اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا ہے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر کے کور کر کے اور اس کے جوہنا میں چار سیٹی لے لوں گی اور میڈیم گیس پہ ہی جوہنا میں چار سیٹی لوں گی میڈیم گیس پہ جوہنا دال بہت اچھے سے ایک دم گل جائے گی بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی تو جی دیکھئے چار سیٹی کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی بڑیا ایک دم ڈال گل کے تیار ہو گئی ہے اور یہ ڈال جو ہے نا اکثر زیادہ تر لوگوں کو پسند ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہلک کسی میں اس کو میش کر لیتی ہوں ڈال کو تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ہری مرچے کٹنگ کر کے رکھی تھی یہ ہری مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے اور بہت ایزی ریسیپی ہے تو ضرور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں آپ کس طریقے سے بناتے ہیں ساتھی میں نے اس میں آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور بس ایک چھوٹے کپ کے قریب میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے زیادہ جو ہے نا میں اس کو پتلا نہیں بناوں گی تھوڑی تھک ہی بناوں گی یہ دال جو ہے نا تھوڑی تھک ہی اچھی لگتی ہے اور بس ہائی فلیم پہ جو ہے نا ہم اتنے وائل لے لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تو اسے پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر بہت اچھے سے جو ہے نا وائل آ چکا ہے تو بس اس کو جو ہے نا ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو پہلے میں سرف کر لوں گی سرونگ رش میں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اوپر تڑکہ لگائیں گے تو دیکھیں دال جو ہے نا اچھے سے ایک دم بڑیا جو ہے نا گل چکیتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریفی جو ہے نا کافی تھک تھک بنی ہے کیونکہ ہم نے دال کو جو ہے نا تھوڑا میش کر دیا ہے تو یہ والی دال جو ہے نا زیرا رائس کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا اسے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں مجھے بھی یہ دال جو ہے نا زیرا رائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا چلے جی دال تو جو ہے نا یہاں پہ میں نے سرف کر دی ہے اوپر سے جو ہے نا میں نے ہری مرچے جو ہے نا بیچ میں سے چاپ کر کے ڈال دی ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں دال کے اندر تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ بھڑ کے سرسو آئل ایڈ کر دیا تھا ساتھی میں نے چار پانچ لسن کی کلیا لے لی تھی آدھا چمچ زیرا لیا تھا دو میں نے ریڈ والی ثابت مرچے لی تھی آئل میں ڈال کے اچھے سے فرائی کرنے کے بعد میں نے دال کے اوپر جو ہے نا تڑکہ لگا دیا ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ دہیں کتنی مزیدار سی بہت ہی ٹیسٹی یہ دال بنی تھی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور ساتھی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ لوگ زیرا رائز بنا لیجئے بھئی واہ آپ کو تو مزہ ہی آ جائے گا تو چلے جی بس ریسیپی کا اینڈ ہوتا ہے اور اب میں بھی چلتی ہوں پھر یہی بولوں گی کہ پلیس جو بھی نیو لوگ میری اس ریسیپی کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری چینل کو سسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ